کیا کام ہے یہ حضرت کے ہاتھ کے تازیہیں ہیں یہ دیکھئے حضرت کی یہ ابھی کچھ لمحے کچھ مہینے پہلے کی تصویر ہے اور یہ بھی حضرت کے ہاتھ کا تازیہ ہے یہ دیکھئے آپ میں نے انڈیا میں ایسے تازیہ دیکھے بس اس کے بعد دیکھے تو آج ان کے پاس دیکھے تصویروں میں کمال قسم کا کام ان کے ہاتھ میں بڑا ہنر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے لوگ بڑی صدیوں میں پیدا کرتے ہیں اور ایک صدی دس سال ان کی ایج ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اور لمبی زندگی صحت کے ساتھ عطا فرمائے تازیہ کے نام سے اور شندو بھائی ان کو کہتے ہیں ایک بزنسمن آدمی ہے ایک سو دس سال کی ایج ہے جہاں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اب ساٹھ سال کی ایج انسان کی رہ گئی ہے کرونا ان کو انہوں نے فیل کیا اور دو دفعہ آئی سیو میں چلے گئے اسے بھی انہوں نے فیل کر دیا اب ہم نے ان سے پوچھیں گے کہ ایسا اتنی ساری پرابلموں کو آپ نے فیز کیا تو کونسی ایسی طاقت تھی کیا آپ کیا آپ کا سلسلہ ہے کس طرح آپ ان تمام معاملات سے نکلے اور لڑے تو آئیے ہم ان سے باتیں کرتے ہیں ناظرین السلام علیکم آج ہم موجود ہیں کیسی شخصیت کے پاس جو کہ سندوق کے نام سے یعنی کہ تازیہ بنانے والوں کے نام سے مشہور ہیں ہیدر آباد کے اندر بہت لوگ انہیں جانتے ہیں اور ہماری خوش نصیبی کہ آج ہم ان کے پاس آئیں ایک صدی دس سال کی ان کی ایج ہے اور ایک صدی دس سال کے اندر یہ کس کس دور سے گزرے اور کتنے تازیہ بنا چکے ہیں اور آگے ان کا کیا مشن ہے کیا یہ تازیہ کا سسٹم آگے چلے گا یا یہ ان کے بعد رک جائے گا ہم ان سے باتیں کرتے ہیں اور انہی کی زبانی ہم ان کی پوری داستان آپ کو سنواتے ہیں تو اسلام علیکم سندوق بھائی علیکم السلام بھائی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں الحمدللہ ایک گاڑی سے بھی آپ کی مشہوری ہے جہاں گاڑی یہ اللہ کے فضل سے بہت مشہوری ہے گاڑی کی میں دیکھی مجھے سوک بہت تا گاڑی ہی ہے سجائی اس کو گاڑی کو پھر اس نے مجھے سگائی یہ گیر ہیں یہ اسٹارڈ کرنے کے ہیں یہ کون سے سن کی بات ہے یہ کم تکم چھالیس برس ہو گئے اس بات کو بھی چھالیس سال پہتالیس سال گاڑی کو میری گو چھالیس سال ہو گئے گاڑی کو اچھا سنے آپ آج پہ گئے تو وہاں پہ بھی لوگوں نے آپ کو گاڑی سے پہچانا اچھا جب آپ انڈیا سے پاکستان آئے تو کس عمر میں تھے آپ جب میں پتیس سال کی عمر میں تھا ماشاءاللہ تو آپ جو پیدا ہوئے وہ علاقے کا نام کیا تھا ساسنی تھا ساسنی نام علیگر ہاتھا اس کے بیچوں پڑھتی ہے ساسنی خاص رہنے والے ہم ساسنی کے جلا علیگر تھا جلا علیگر تھا اچھا تو آپ یہاں پاکستان میں آنے کے باضے ہیں جتنے تازی ابھی میں نے ریکارڈ کی ہیں آپ کے جو لگے میں الفقروں جو ابھی تو تیار ہو رہا ہے پاکستان میں بنائے انڈیا میں سری والی ساحب بناتے تھے انڈیا میں بارےہ ساب بناتے ہیں ہم ان کے ساتھ میں کام کرتے تھے چوہمیں متحدہ آپ اپنے والی ساحب سے سیکھیں ہمارے بارس صاحب بناتے تھے پھر ہمارے بارس صاحب پاکستان میں آئے تو بنایا انہوں نے کلے میں رہتے تھے جب انہوں نے بہت تاجی بنایا اور پھر کلے سے جب لتیو آباد آباد ہوئے تو یہاں ہی پھر بنایا پھر جو آج سے آج سے میرے پچھے کو سوگ لگا پھر اچھے اچھے کام سی لتیو آباد آنے سے پہلے کام بنایا آپ نے کلے میں پھر یہ لتیو آباد آباد ہو گیا پھر ہم یہاں پر آگے پھر یہاں سے پھر بنانا شروع کر دیا میرے کو بہت سوگ تھا سمجھ یہ تو میں چاہتا تھا تقریباً کتنے تازی آپ بنا چکے ہوں گے کچھ یاد ہے آپ کو اب یہ سمجھ نہیں کہ اب سن انچارس میں ہم آج سے یہاں پہ اب لگا لے سن انچارس کونسا سن چل لیا اب اب تو دو ازار بائیس چل لیا تو کتنے سال ہوگا اب یہاں اندائے لگا لوں ہر سال ہی بنایا ہر سال کوئی سال آپ کا خالی نہیں گیا نہیں گیا کوئی سال خالی نہیں گیا ناظرین یہ دیکھئے کہ یہ کسی سے چندہ بھی نہیں لیتے ہیں اپنی آپ کسی سے چندہ نہیں لیتے ہیں میں نے آج تک چندہ کسی سے نہیں لیا اس کے ساتھ ساتھ ایک سبیل بھی لگتی سے یہاں پہ لو نمبر میں جو کارٹر کے بیچ میں بہت میں نے اس میں پیسہ لگایا اور اپنی جیب کا ہی لگایا اچھا آپ پر جو اتنے عرصے کے اندر ظاہر ہے ایک سو دس سال ایک صدی دس سال ہے تو اس میں کئی باہریں کئی تکلیفیں کئی موسم بدلے ہوں گے بہت سے بچھڑ بھی گئے ہوں گے بہت سے مل بھی گئے ہوں گے تو آپ کو کچھ یادیں کچھ ایسی آتی ہیں بھئی جو ہمارے ساتھ جو کام کرتے تھے سبیل میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہمارے بھتیئے تھے ہمارے دوست سیار تھے ہمارے مامو بغیرہ تھے کلاوی بنتا تھا اس میں محل بھی بنتا تھا اس کے اندر فوج نکلتی تھی اس کے اندر سمجھے اور میں نے فوج بنمائی تھی کم تکم دو تھی اندر جنہیں اب بھی رکھی ہے فوج میرے پاس جس طریقے سے فوج کا حسطہ لو جبکہ ہندرہ گان وہ ساتھتری کی گھومت تھی ہندوستان میں ساتھتری کی تو میں نے اس کا ساتھتری کا پوٹیو بنمائیا اس کے اندر تو ساتھتری پولیس والے نے اپنے فوجی نے ساتھتری گردن پکڑی ہے اسے جوان نکالتی ساتھتری نے اچھا پھر وہ کرنل ان کا بھی تھا کرنل پاکستان کا بھی تھا تو انہوں کو صلیح نامی کے نیے پھر وہ کھڑا کیا وہ پورا منظر آپ بنا پورا منظر وہاں بناتے تھے آپ واہ واہ اچھا پھر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کے ساتھ بڑے بڑے واقعی آئے اور آپ کہتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے امام حسین کی ڈوٹی دینی ہے آپ مجھے کھڑا کر دوں مجھے بڑے بڑے میں چانت دیکھے پیشاب بند ہو گیا تھا میرا ایک دفعہ تو میں نے گیا بھائی چھے تاریخ کا دن تھا جمعہ کا دن آیا تو میں نے اللہ سے دعا کری میں یہ نلکی لگی بھی تھی میں اسی میں تاجیب بنا رہا تھا تو جب نوائی پڑھنا گیا میں نے دعا کری امام حسینو کل چھے تاریخ ساتھ تاریخ ہوئے اور نیاج پھاتا کے لیے وہاں سے میں نے کپڑے چینج کی سلوار اتاری تو اس میں نلکی میں سلوار آپ ہی کی ٹانگ سے نلکی نکل گیا ٹانگ سے اٹھ گئی نلکی پھر میں نہیں گیا نلکی اٹھ گئی پیشاب بھلکو کھل گیا لگ گیا اللہ کی میرے بہن سے میرا تاجیہ مقام میں لگ گیا پھر وہ دو تین سال کے بعد میں پھر میرا پیشاب بند ہوا اس کے بعد میں یہ کانی چلتی رہی اچھا پھر کئی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ نے جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس ایک برسات ہو رہے چیز بہت بڑی تاجیہ تھا بہت بڑا میں نے گیا تاجیہ بھیگ جائے گا اور میں پلاک سے گلوں اس میں ڈھکنے کے نہیں برسات کا ٹیم ہو گیا اب میں گیا ماں پہ تو میرے پاس پیسے نہیں سے تھوڑے تھے وہ میرے گینے ہوئے پیسے روٹ چاڑے ہوئے تو میں نے کہا یاد تو بہت پیسوں کا بیٹھا ہے ہزار ڈیڑھ ہزار روپے کا پلاکٹک بیٹھے گا پورا تاجیہ پر ڈھکا جائے گا تو میں نے جب دیکھا میں نے کہا پیسے تو نہیں جب میں ہجیب میں ہاتھ ڈالا میں اللہ کو آجین ناجین کر کے کہہ رہا ہوں تین ہزار ڈال کے نوٹ تین میرے کڑک میں نے ہاتھ ڈالا تو ہاتھ میں آگئے میں نے کہا یاد پیسے کہاں سے آگئے تو میرے پاس یہ ہی نہیں پھر میں نے پلاکٹک کھریدا میں باپ میرے مونار امام حسین نے بہت تم نے کرسپنے دکھا دیئے میرے کو میں تو بڑا خوش ہوا میں نے پلاکٹک لایا تاجیہ پر ڈھک دیا ٹوپیاں کتنی مہنگی تک پہنی ہیں آپ نے ٹوپیاں باپا ٹوپیوں کی اُج یمانے میں دس ہیار کی ٹوپی تھی یہ دو تین لاکھ بات ہیں یہ دو بھیڑ کٹتی ہیں جب یہ چوپی نگلتی ہے اس میں سے اب تو بہت مہنگی ہے وہ ہاں اب تو کم تکم بھی نہیں تو پچہ ہیار کی پڑھا ہے چوپی اور شوک شوک تمام پورے کی بہت کی ہے کھانے کا پہننے کا پہننے کا مجھے بہت شوک کھانے کا بھی بہت شوک رہا سمجھے اللہ کی مہربانی سے میں نے سوک میں کمی نہیں آنے دی اچھا تو آپ کو ماشاءاللہ سے ہر سال تازیہ آپ کا بنتا ہے صحیح اس سال بھی تیار ہو رہا ہے آپ کا تازیہ میں نے ریکارڈنگ لیے اس کی زیر ایک تعمیر ہے وہ تو آپ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سلسلے کو لے کے چلے گا میرے کوئی چلتا کیا ہے میرے دوسرے بچے ہیں چھے لڑکے ہیں ماشاءاللہ ایک تو اس کام کا ماہر ہے سجائی میں یہ کمجور ہے بہرحال یہ ایک کٹھائی بندز میں ماہر ہے وہ اب ایک ساگرد ہوا ہے سمجھ کے وہ ماہ سے اللہ ہمارے نام کو لے کر وہ بھی چلے گا کیونکہ ہمارا ساگرد ہے وہ کٹھائی بچائی بہت اچھی کرتا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا فیصل نام ہے اور بیٹے کا نام یہ دونوں پر آپ کو امی دے صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے ماشاءاللہ آج بھی حضرت جو ہے نا گاڑی بھی چلاتے ہیں اور بینا چشمے کے روڑ پر سودا بھی لینے جاتے ہیں آتے بھی ہیں یہ بہت بڑی بات ہے جہاں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کرونا آ گیا کہ جی فلانا آ گیا ڈھما کا دیکھا ہے اگر تمہاری سچی محبت اللہ تعالیٰ سے چل رہی نا تو آپ کی زندگی امیدوں پر ہے اللہ کے بھروسے پر ہے جس نے یہ آسمان بگر ستونوں کے کھڑا کیا ہوا ہے کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا ہمارے بچوں نے عمرے کا بھرا ٹھیک اور ہمیری جب عمرے کا میرے نمازے کا نمازے کا میہ بی بی کا چار کا بھرا تھا اب وہ میری بی بی کا نہیں آیا جو سناتھے گاٹ ہوتا ہے نا وہ جو اس پار ہو گیا تھا بولا وہ یہ نہیں جائیں گی تو میرے لڑکوں نے کہا وہ یہ نہیں آیا گی تو پھر یہ کیسے جائیں گی پھر میری نمازے چلے گئے ہم رہے گئے اب جو سرکاری بکن تھی وہ بند ہو چکی تھی پھر آج بیٹر میرے لڑکوں نے وہ نو لاک ستر ہیار روپے بھرے پھر وہ حج کر آیا ہمارے کو اور حردہ کی مہربانی سے حج بھی ہمارے کو اکبر ہی حج ملا اکبر ہی حج ملا ہمارے گروہ میں تھے حیدر آباد کے تو وہ ماں ہم جب عمرہ کر کے آتے تھے اٹھر میں بھیٹھتے تھے ماں تو کہتے تھے جی آئیو صاحب کی ایسی گاڑی ہے کہ ہمارے حیدر آباد میں نہیں ہے تو میں نے کہا تم مجھے کیسے جانتے ہو پھر تم دو کور سے آتے ہو دو کور سے جاتے ہو ماں میرا مکان ہے میں تمہیں دیکھتا ہوں وہاں سے سمجھ گئے آئیے ناظرین ایک بار پھر ہم ان کا ذرا جو زیر تعمیر تازیہ ہے اس کے پاس لے کر چلتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ حضرت کس طرح سے بندش کرتے ہیں ایک ایک چیز کو باندھنا پڑتا ہے نقشہ بنانا پڑتا ہے آئیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں یہ وہ تازیہ ہے جو اس سال کے لئے تیار ہو رہا ہے اور رمضان گزر چکے ہیں عید بھی میٹھی گزر چکی ہے اب محرموں میں میں سمجھتا ہوں تین مہینے رہ گئے ہے نا تو تین مہینے میں انشاءاللہ انہوں نے یہ تیار کرنا ہے اور اپنی محنت اپنا پیسہ اور یہ عشق ہے امام حسین علیہ السلام کا جو انہیں اس کام پر آمادہ کرتا ہے اور جیسے کہ انہوں نے انٹریو میں بھی بتایا کہ جب بھی میں گرتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈوٹی دینی ہے امام حسین کے تازی ہے کہ مجھے اٹھا دو تو یہ اٹھ جاتے ہیں آئی سیو میں بھی گئے آپ اور کرونا سے بھی سبحان اللہ موٹر سائیکل تو بڑی زور ہے حضرت بھائد میں نام ہے میرا مجینے میں نام تھا اور یہ حضرت کے تازی ہیں اور ایک سال بھی انہوں نے نہیں جانے دیا ہے یہ بھی موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھے ہیں یہ دیکھئے انہوں نے ایک بھی جو ہے ضائع نہیں ہونے دیا یہاں دیکھئے ماشاءاللہ ان کی بھرپور جوانی ہے اور گاڑی پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنی اور آج بھی یہ گاڑی ان کے پاس کھڑی ہے اور اس گاڑی سے بھی ان کو پیار ہے کیونکہ پیار والے آدمی ہیں یہ دیکھئے یہ ان کے تازی ہیں جو انہوں نے زندگی میں بنائے ہیں اپنی اور یہ ان کا سرمایہ ہے لوگ اہواڑوں کو صدارتی اہواڑوں کو سمال کے رکھتے ہیں یہ ان تصویروں کو سمال کے رکھتے ہیں کیونکہ یہی ان کا سرمایہ ہے یہی انہیں زندہ رکھے ہوئے ہیں ایک صدی دس سال کی ایج معمولی ایج نہیں ہے حیران کر دینے والی ایج ہے جس میں یہ چلتے ہیں بولتے ہیں سمان خریدتے ہیں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہ ان کا حجرہ ہے ماشاءاللہ سے اور ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ان کو بہت عزت دے ماشاءاللہ یہ دیکھئے یہ دیکھئے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے حضرت کیا بات ہے واہ بہت خوبصورت بہت خوبصورت واہ جی واہ کیا بات ہے آپ کی یہ دیکھیں ناظرین اس کے مینار اسی طریقے سے یہ والا تازیہ تیار کیا جائے گا جس کے ابھی ہم نے زیر تیاری آپ کو اس کی دیکھائے ناظرین ان کے دیکھا آپ نے ان کا حجرہ اس کے اندر بھی ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کیے اور لائٹ اس وقت نہیں ہے بہت لوٹ شیٹنگ چل رہی ہے گرمی کی انتہا ہے یہاں پر آج 51 کے قریب گرمی تھی کموں بیش اللہ تعالی معاف فرمائے مجھے صحیح معلومات نہیں ہے مجھے جو پبلک سے پتا لگا کہ کیا من ادھر آج گرمی تھی اس کے باوجود ان کے حجرے میں ہم موجود ہیں اور بڑا ایک روحانی منظر ہے اور حضرت ہم بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ نے ہمیں وقت دیا اللہ تعالی آپ کو بہت عزت دے اس کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے پاکستان زندہ بار موسیقی موسیقی